بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ونٹر اسپیشل گاجر کے حلوے کی ریسپی بہت ہی زبردست یہ حلوہ بنتا ہے تو چلیں پھر اس کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کے لیے میں نے یہاں پہ 3 کےجی گاجر لی تھی ان کو میں نے اچھی طرح سے چھیل کے دھو کے گریٹ کر لیا ہے قددکش کر کے رکھ لیا تھا آپ ہمیشہ جب بھی حلوہ بنائیں تو جو ریڈ کلر کی گاجر ہوتی ہیں وہ لیجئے گا کیونکہ وہ میٹھی گاجر ہوتی ہیں اور اس سے حلوے کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور جو اورنج گاجر ہوتی ہیں وہ تھوڑی پھیکی پھیکی سی ہوتی ہیں تو وہ ہم کھانے میں استعمال کر لیتے ہیں یہاں میں نے گاجر ایک پین میں دال لی ہیں ساری ابھی میں نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے میں اسے ایسے ہی پکاؤں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں اسے لو فلیم پہ رکھ دوں گی کور کر کے تاکہ جو گاجر کا اپنا پانی ریلیز ہوگا یہ اسی میں ہی اچھے سے سٹیم میں پک جائے یہ دیکھیں میس منٹ بعد گاجر بہت اچھے سے نرم ہو گئی ہے اور اس میں پانی بھی ختم ہو گیا ہے تقریبا اب اس اسٹیج پہ میں اس میں دودھ آئٹ کروں گی تو ہم نے یہاں پہ 3 کےجی گاجر لی تھی تو میں یہاں پہ 1.5 لیٹر دودھ شامل کروں گی اس میں جتنی ہم گاجر لیتے ہیں اس کی ہاف کونٹیٹی میں ہمیں اس میں دودھ آئٹ کرنا ہوتا ہے اگر میں شروع میں ہی اس میں دودھ آئٹ کر دیتی تو جو دودھ اور گاجر کا اپنا پانی ریلیز ہوتا تو وہ بہت زیادہ ٹائم لیتا پکنے میں ایسے آپ پکائیں گے تو بہت آسانی سے اور جلدی زپن جائے گا اب اس کے بعد میں اس میں دو کپ چینی شامل کر رہی ہوں اچھا چینی آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے میں یہاں پہ دو کپ دال رہی ہوں کیونکہ میں اس میں جو کھویا استعمال کروں گی وہ پھیکا ہے اگر آپ کے پاس میٹھا ہے کھویا جو آپ اس میں دالیں گے تو آپ اس میں چینی کی کونٹیٹی کم کر لیجے گا ورنہ تو آپ کا میٹھا بہت زیادہ ہی میٹھا ہو جائے گا پھر جو گاجر کا اپنا فلیور ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا وہ بلکل میٹھا میٹھا سا ہی لگے گا اس کے بعد اس میں میں نے تین سے چار الائچی لے لی دی ان کو میں نے تھوڑا سا کوٹ لیا تھا وہ میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے اسے اچھی دانہ سے آپ مکس کر لیجے گا اس کے بعد اس میں گھی شامل کریں گے تو گھی یہاں پہ میں نے ہاف کپ لیا ہے اور میں نے اسے گرم کر کے اٹھ کیا ہے آپ چاہیں اگر ایسے ہی گھی کو دالنا تو ایسے بھی دال سکتے ہیں اس کو دال کے اب ہم اسے مکس کر کے اس کو پکنے کے لیے میں رکھ دوں گی 20 سے 25 مرن کے لیے تب تک کہ ہماری گاجر بہت اچھے سے نرم ہو جائے اور اس کا پانی سارا ڈرائی ہو جائے جب تک کہ ہم اسے پکائیں گے یہ دیکھیں یہاں میں نے 20 سے 25 مرن کے لیے اس کو رکھ دیا تھا اور اس کا کافی حد تک کہ پانی کم ہو گیا ہے ابھی بھی اس میں تھوڑا سا پانی ہے تو اب ہم اس کا فلیم کو ہائی کریں گے اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس میں جو تھوڑا بہت بھی پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے حلوہ آپ کا بلکل شائنی سا ہونے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا حلوہ ریڈی ہے یہ دیکھیں حلوہ تقریباً ڈن ہو گیا ہے ہمارا گھی اس میں اوپر آ گیا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں دالیں گے پستا اور بادام تو یہاں پہ میں نے پستا اور بادام لے کے ان کو بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد میں نے انہیں چاپ کر لیا ہے وہ اس میں تھوڑا سا ایٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا بچا لیں گے گارنشنگ کے لیے اگر آپ چاہیں تو جو میں نے اس میں گھی ایٹ کیا تھا تو اس میں آپ یہ فرائے کر کے بھی دال سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں کھویا ایٹ کر رہی ہوں ہاف کپ کے قریب یہ کھویا ہے کھویا دال دیں گے اس کے اندر اور اسے مکس کر لیں گے کھویا ہمیشہ آپ لازک میں دالا کریں تاکہ جو کھویا کے دانے ہوتے ہیں وہ اس میں رہیں حلوے میں تو بہت مزے کے لگتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اسے تھوڑا سا مکس کر کے بھون لیں گے اچھے سے اور یہ ہمارا حلوہ بلکل ریڈی ہے اسے ہم سرف کر لیتے ہیں بہت ہی مزے دار سا بنتا ہے یہ حلوہ تو آپ بنا کے اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا اسپیشلی ونٹرز میں حلوے بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں تو آپ اسے بنائیے گا ٹرائے ضرور کیجئے گا اور یہ ایسا میٹھا ہے کہ یہ کوئی بھی ایزیلی بنا سکتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم سے میٹھا خراب ہو جائے گا بہت مزے دار اور ٹیسٹی بنتا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے نکال لیا ہے اور اوپر سے اس کو میں نے پستا اور بادام اور کھوے سے گارنش کر لیا ہے تھوڑے سے میرے پاس اکھروٹ ہیں وہ میں نے اس کے اوپر دال دیئے ہیں آپ کی مرضی آپ اس میں اکھروٹ دالیں کاجو دالیں اور بہت سے لوگ اس میں بوائل ایکس بھی دالتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں دال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا میٹھا تو بالکل ریڈی ہو گیا ہے تو لگ رہا ہے نا اچھا تو آپ کب ٹرائی کر رہے ہیں مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے اپنی فیملی اور فرنڈس میں ضرور شیئر کیجئے گا ابھی تک کی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں اس سے آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی تو اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ